نظرین انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے سیز فائر کا آرڈر آنے والا تھا لیکن پھر اس کو کس طرح سے رکھوایا گیا اور پورا جو عالمی نظام ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے اب جنگ یہ پھیلے گی کیونکہ بہت مایوسی کی ہے عالمی عدالت نے پوری دنیا سے تحریفے کی گئی لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ اس آرڈر میں سیز فائر کا لفظ یہ شامل نہیں کیا گیا حالانکہ وہ سیز فائر کا بقاعدہ آرڈر ہونے جا رہا تھا لیکن پھر اس کو کس نے رکھوایا اور اب یو این کی فنڈیں کس طرح سے بند کر دی گئی ہے معاملات نظر بہت آگے تک چلے گئے ایک جو امید عالمی عدالت نے لگائی تھی وہ پوری طرح سے خاتم ہو گئی ہے اور اب جنگ پھیل گئی ہے میں آپ کو صحیح طرح سے بتا رہا ہوں لیمیننٹ سے حملے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں غزہ میں ریڈ سی میں عراق میں شام میں بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آپ لکھ لیجئے یہ جو کام انہوں نے کر دیا ہے ہم ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں کل میں نے آپ کو کہا تھا جب یہ فیصلہ آیا کہ عالمی عدالت نے انسانیت کو بچا لیا ہے لیکن آج آپ کے فیصلے نے بتایا کہ انسانیت اب اس قررہ عرص سے رخصت ہو گئی ہے جب غزہ کے وہاں پر والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے پلاسٹک کے بیکز میں لے کر پلاسٹک کے شاپرز میں لے کر جا رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے کچھ نہیں کر رہے تو انسانیت اس قررہ عرصے ختم ہو چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ظلم ہو ہی نہیں رہا وہاں پر نسل کچھ ہی ہو ہی نہیں رہی جب کہ ساری دنیا کے سامنے وہ ظلم ہو رہا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں تاریخ میں نظرین انسانی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ملتا کہ جس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہو کیمرے لگے ہوئے ہیں دیکھ رہی ہے ساری دنیا لیکن پھر بھی اس سے آنکھیں چڑھا گئی ہیں تو اب یہ لاوہ پھٹے گا اب معاملات بہت آگے تک چلے جائیں گے اب ڈپلومیسی اب ریسٹرینڈ اب وہ ساری چیزیں سب اور تحمل پیچھے رہ گیا اب حزباللہ کو بھی آنا پڑے گا اور ایران کو بھی آنا پڑے گا اور باقیوں کو بھی اور یمن کے حملے تو آلریڈی انہوں نے تیز کر دی ہیں تو اب یہ جو ساری نئی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب لیکن کے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظر اس معاملے میں سب سے پہلی امپورٹن بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ پائی جاری شاہد آپ کے ذہنوں میں سوال ہو کہ بھائی سیز فائر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا ملہب وہ تو آئی سی جی نے کوئی سیز فائر کرنے والی نہیں تھی یا انہوں نے بات ہی نہیں کی تو غلط پہلے جو ریپورٹنگ ہوئی وہ غلط ہوئی تو میں پہلے آپ کو یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ سیز فائر کا آرڈر کرنے والی تھی کوٹ لیکن پھر اس کو ہائی جیک کر کے اس کو کنٹرول کیا گیا اور وہ آرڈر رکھوایا گیا بقاعدہ بڑی چیزیں پیچھے ہوئی ہیں بیک ڈور چینل میں بہت زیادہ امریکہ نے اتنا زور لگایا اور وہ آرڈر رکھوایا سیز فائر کا اب میں یہ سارے جو ثبوت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں جا رہا ہوں ایک ایک چیز کر کے یہ آپ ہیڈر لائن پہلے یہ دیکھئے جب یہ آرڈر کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی تھی یہ ریپورٹ ہوا ہے بقاعدہ کہ آئی سی جے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو پرویینز ہیں وہ جینوسائیڈ کے انڈر آتی ہیں وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ کچھ چیزیں یہاں پر ثابت ہوتی ہیں پھر آگے آپ ان کی آئی سی جے کی سٹیڈمنٹس دیکھئے اچھا یہ ایک ہو گئی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یعنی وہاں پر صورتحال اتنی ڈینجرس ہے اتنا تباہی وہاں پر آ چکی ہے اور مزید ایسی تباہی آئے گی جو ایر ریورسیبل ہے اس کو پھر واپس ہی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی یہ کوٹ کہہ رہی ہے اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرویینز ہیں جو انڈر دی جینو سائیڈ آ رہی ہیں یہ سعود افریقہ نے دلائل پیش کی ہے جو ثبوت سامنے کی ہے وہ ثابت کرتی ہے اٹلیسٹ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو جینو سائیڈ کی پرویین کے انڈر آ رہی ہیں یہ آئی سی جے کہہ رہی ہے اچھا تو آپ نے اپنے مو سے کہہ دیا کہ لوگ مر بھی رہے ہیں صورتحال ایسی ہے کہ وہ ایر ریورسیبل ہو جائے گی اگر اس کو فل فور نہیں روکا جائے گا لارج نمبر آف ڈیٹس اسرائیل نے کر بھی دی ہیں آپ نے اپنے مو سے کہہ دیا کہ ایسے واقعات ہیں جو جینو سائیڈ کے اندر آ رہے ہیں پھر آئی سی جے کے جو صدر ہیں انہوں نے کنڈیم بھی کر دیا پھر آپ نے لکھا کہ فل فور روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر فل فور نہیں روکا جاتا تو پھر ایسا نقصان ہو جائے گا کہ پھر پائی نہیں ہو سکے گی یہ آپ نے مو سے کہہ رہے ہیں لیکن جب مکمل آرڈر آتا ہے تو اس میں سیز فار کا لفظ ہی نہیں ہے ملہب یہ کیا مزاق ہے کہ آپ اپنے مو سے ساری باتیں کر رہے ہیں اور آرڈر میں ملہب وہ سیز فار آپ روک نہیں رہے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو فل فور روکا جانا چاہیے اور اگر نہیں روکا جاتا تو پھر معاملات بہت بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے اور جب آرڈر آیا تو اس میں سیز فار کا لفظ تک نہیں ہے اب ذرا سب سے بڑی جو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آئی سی جے سٹاپ شارٹ آرڈننگ سیز فار کہ آئی سی جے نے جو شارٹ آرڈر تھا سیز فار کا وہ سٹاپ کر لیا بھائی سب سے بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کیا کوئی جاری کرنے والے تھے جو آپ نے سٹاپ کر لیا دیکھیں اگر آپ کی کوئی انٹینشن نہیں تھی یا آپ یہ جاری نہیں کرنے والے تھے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئی سی جے آرڈر فارسیز فار لیکن آئی سی جے سٹاپڈ شارٹ آرڈر فارسیز فار کہ بھائی کوئی ایسا آرڈر ہونے والا تھا جس کو آئی سی جے نے روک لیا اور جاری نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے ملو آپ کا پورا وہ انٹینشن تھا وہ ساری چیزیں تھی آرڈر ہونے والا تھا آپ نے اپنے بیانات میں جو وہاں پر ریمارکس دیئے وہ سارا بتا دیا کہ ملٹری کمپین کو فل فار روکا جانا چاہیے لیکن جب آرڈر آیا اور آپ یہ جو پیچھے میں نے آپ کے بیانات رکھے اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے جو پروینز رکھی ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو جینی سائٹ کے اندر آ رہی ہیں اور ساؤتھ افریقہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ملو آپ آرڈر فل فار سیز فار کا ہونا چاہیے اور آپ اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن جب آرڈر سامنے آتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آئی سی جی نے فل حال سیز فار کا آرڈر روک لیا ہے باقی چیزیں جاری کر دیئے تو یہ ملو آپ کیا ہے اچھا یہ ایک ثبوت آپ کے سامنے آ گیا پھر ناظرین اگلی سب سے بڑا ایک ثبوت میں ایک ایک چیز آپ کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ نتن یاؤ نے فل فار جب یہ خبر پہلی سامنے آئی تو فل فار دس پندرہ بیس منٹ کے بعد نتن یاؤ کا بیان سامنے آ گیا اور نتن یاؤ نے ریجیکٹ کر دیا اس نے کہا ہم ان کے آرڈر کو نہیں مانتے اور ہماری جنگ جاری رہے گی تو مجھے بتائیے کوٹ تو آپ کو سیز فار کا کہہ ہی نہیں رہی تو پھر آپ نے کون سا ایسا آرڈر تھا جس کو ریجیکٹ کیا کوئی ایسا آرڈر تو تھا نا جس طرح آپ صورتحال بن گئی یہ فیصلہ پوری طرح سے اسرائیل کے حق میں چلا گیا ہے نہ آپ پر جینرسائٹس حابت ہوئی نہ آپ کو سیز فار کا کہا گیا تو یہ اس وقت فیصلہ آپ کے حق میں ہے تو اس وقت پہلے گھنٹے دو گھنٹے میں آپ نے کون سا ایسا آرڈر تھا جس کو ریجیکٹ کیا تھا پھر اگلی سب سے بڑی بات سن لیجئے ابھی تھوڑی دیر پہلے چار پانچ گھنٹے پہلے نتن جاہو کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہساب لگائیے کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ابھی نئی سٹیٹمنٹ جاری کیے کہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم ویلکم کر رہے ہیں تو دنیا بے وقوف ہے اس کو کیا سمجھے جائے یعنی جو ابتدائی چیزیں سامنے آئیں وہ ساری سیز فائر کے حوالے سے تھی لیکن پھر سیونیل ابھی نے امریکہ نے زور لگایا اور وہ جو آرڈر تھا اس کو ریورس کروایا گا اور اس لیے مطلب یہ کہا جو ہے نا کہ سٹاپڈ دا آرڈر فر سیز فائر کہ وہ رکوایا گیا بقاعدہ زور لگا گا پھر ہم جے بتائیے کہ ساؤتھ امریکہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ اب آرڈر آ چکا ہے سیز فائر کا اور ہمیں امپلیمنٹ دا آرڈر اب یہ چیز سامنے آگئی عالمی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ سیز فائر ہو اور اب ہمیں امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے تو وہ یہی ہوتا ہے نا ساری ریاستے انٹرنیشنل کمیونٹی یو این مل کر امپلیمنٹ کرواتے ہیں کوئی عالمی عدالت نے ہم نے فورس تو نہیں بھیجنی تو آپ مجھے بتائیے مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے ریپورٹ کرتے ہوئے اور جو ساؤتھ افریقہ کے لائرز ہیں جو وہاں پر کیس لڑ رہے ہیں ان کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آگئے لیکن اب ہمیں امپلیمنٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی پھر مجھے بتائیے فلسطین کے رہنماؤں نے کس لیے جشن منایا جب یہ تھا ہی نہیں اس میں سیز فائر یا وہ انٹینشن ہی نہیں تھی وہ سیز فائر کا معاملہ ہی نہیں تھا تو فلسطینی رہنماؤں نے اس فیصلے کو ویلکم کیوں کیا جشن کیوں میں آیا ایران کا سٹینمنٹ ترکی کا اور بہت سے کنٹریز کا انہوں نے کہا ملہ ہم ویلکم کرتے ہیں ملہ باقی چھوڑ دیں ایران کیا ویلکم کر سکتا ہے ابھی ان کے بزمت آری ایران کی اور باقی ترکی وغیرہ کی اس وقت انہوں نے ویلکم کیا تو مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ہو سکتے کیا ایران کو بھی غلط فہمی ہوئی کیا فلسطینی رہنماؤں کو بھی غلط فہمی ہوئی کیا سعود ویلکہ کے لائرز کو بھی غلط فہمی ہوئی تو پھر نیتنیہ انہوں نے پہلے ریجیکٹ اور پھر بعد میں قبول کیسے کیا تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات کیا تھے اور ان کو کس طرح سے ہائی جیک کیا گیا پھر فرانس کا آپ دیکھئے فرانس کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس وقت فرانس نے کہا کہ اسرائیل اب جواب دے کہ کلیرلی عدالت نے جینل سائیڈ کو ایڈنٹیفائی کر دیا یہ فرانس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اب آنسر کرے اسرائیل اور انہوں نے کہا ہم تو پہلے سسید پار کی کوشش کر رہے تھے لہٰذا اب آرڈر بھی آ گیا تو اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں تو فرانس کو بھی غلط فہمی ہوئی تو یہ ساری ناظرین چیزیں ہیں جو اس بات کو تقویہ دیتی ہیں کہ کس طرح سے ہائی جیک کیا گیا پیچھے پورا زور لگایا کیونکہ یر آپ سمجھ نہیں رہے آئی سی جے کے اگر فیصلہ آ جاتا جیسے میں نے کل پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت تاریخ ساتھ فیصلہ ہو گیا اور یہ تاریخ کا دھارہ بدل دے گا تو وہ اتنا امپورٹنٹ تھا تو اس کو ریورس کروایا گیا نا دیکھیں میں نے کہا ظلم آپ کر سکتے ہیں ظلم کا پرچار نہیں کر سکتے امریکہ جو بھی کرتا ہے اس کا جواز تلاش کرتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ پھر امریکہ کھڑا ہو جائے یورپ نے تو اس کو تو چھوڑ دینا سب سے بڑی بات تو امریکہ کے حوالے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا امریکہ اس کو کانٹینو کر جائے تو معاملات بہت بگاڑ کی طرف چلے جانے تھے اگر آئی سی جے نے کہہ دیا تھا اور اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم جنگ دیاری رکھیں گے حالانکہ انہوں نے اس وقت فوری کہہ دیا تھا دیکھیں امریکہ کا اس وقت کوئی سٹیڈمنٹ نہیں آیا وہ ملہب میرے خیال ابھی تک ان کا کوئی سٹیڈمنٹ نہیں آیا ابھی جب یہ ریورس ہوا ہے تب شاید ان کا آیا ہو ملہب انہوں نے بالکل خموش رہے وہ اور اندر کھاتے وہ یہ ساری چیزیں کرتے رہے تو آئی سی جے کا فیصلہ اتنا ضروری تھا کہ پورا انہوں نے زور لگایا اس کو ریورس کروانے کے لیے کیونکہ پھر امریکہ اور اسرائیل کے لیے معاملات پوری طرح سے خراب ہو جانے تھے فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی آج کے دور میں یہی سب زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے سیکیورٹی کانسل میں صرف ایک قرارداد کو روکنے کے لیے امریکہ کتنا زور لگاتا ہے پوری دنیا کا کریٹسزم لیتا ہے تو کیا قرارداد پاس ہونے سے کوئی فوجیں اسرائیل چلی جانی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جواز کی بات ہوتی ہے آج کی دنیا ایسے ہی چلتی ہے بھائی تو ایک جو چیز عالمی سطح پر جس کا فیصلہ ہو گیا ایک آثوریٹیٹی باڈی کی طرف سے وہ اسرائیل نہیں جھٹلا سکتا تھا وہ بے شک جتنا مرضی کہتا رہے کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے وہ نہیں رکھ سکتا تھا اچھا پھر اگلی ڈیویلمنٹ دیکھئے جو اسی کے ساتھ لنک ہے اور اس کو مزید ثابت کر رہی ہیں یو ایس نے ناظرین کیا کیا ہے کہ یو این یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے یو این آر ڈبلیو اے یہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے ایک عالمی ادارہ ہے اس کے ناظرین سات امپلائیس کو نکال دیا ہے ویڈ دا ایکیوزیشن آف کہ آپ سات اکتوبر کے حملے میں شامل تھے آپ حساب لگائیے ادھر بامنی روکے جا رہے ہیں بلکہ ادھر ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یو این کے لوگوں کو اور اس سے اگلی بات آپ سنیئے کینیڈا یونائٹڈ سٹیٹس اور اسٹریلیا نے اپنے فنڈز فریض کر لیا ہیں یو این آر ڈبلیو اے کے لیے وہ ادارہ جو اس وقت غزہ کے لوگوں کے ریلیف کے لیے کام کر رہا ہے ان کو امداد پہنچا رہا ہے ان کو میڈیسن دے رہا ہے اس ادارے کی فنڈنگ ان تین جو چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس کے انہوں نے اس کی فنڈنگ بند کر لیا یار کوئی ظلم کی انتہا ہو سکتی ہے تو پھر ہی وہ یہ کہ آپ اس ظلم کا اندازہ بھی لگا سکتے کہ غزہ کی آپ حالت دیکھئے اور آپ ان کو بم دینا روک نہیں رہے ان کو سید فر کے لیے روک نہیں رہے بلکہ جس ادارے نے سید فر کا کہا آپ نے اس کے لیے اتنا زور لگایا اور آرڈر ریورس کروایا اور جو ادارہ وہاں پر میڈیسن دے رہا ہے کھانا پانی دے رہا ہے آم نے اٹھا اس کی فنڈنگ بند کر دی یہ انتہا ہو چکی ہے اور پوری طرح سے انہوں نے انسانیت کو دفن کر کے رکھ دیا ہے اور اس پر آپ حماس کا سٹیرمنٹ دیکھئے کہ یہ آخری لائف لائن تھی جو ہمارے لوگوں کو ریلیف دے رہا تھا تو اب وہ بھی کارٹ دی گئی ہے وہ بھی اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کی فنڈنگ جو ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے اور یہاں پر پھر یاد کروا دوں کہ اوائیسی کہیں پتال میں چھپ گیا ہے یا اسمانوں پر پرواز کر گیا ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا پتہ نہیں اوائیسی گیا ابھی تک کچھ سٹیرمنٹ آئی بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ اوائیسی سویا ہوا ہے ادھر وہ بم دے رہے ہیں اور جو ادارے ریلیف دے رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں لیکن اوائیسی سویا ہوا ہے ستاون اسلامی ملک اس وقت گہری نیج میں سوئے ہوئے ہیں عرب اپنے محلوں میں بیٹھ کر یاشی کر رہے ہیں ان کو فرق نہیں بڑھتا کہ وہاں الٹا وہ اپنی علاقہ اپنی اپنا راستہ دیتے ہیں کہ جائیں جی خوراک پہنچائیں اسرائیلیوں کو غزہ کے لوگوں کو کھانا پانی نہ پہنچائیں یہ میٹر نہیں کرتا ان کی زندگیاں میٹر نہیں کر رہی ہیں میٹر کر رہی ہیں اسرائیلیوں کی زندگیاں کہ ان تک بریڈ اور مکھن اور وہ پہنچنا چاہیے ان کے کھانے میں کمی نہیں آنی چاہیے لیکن غزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر چار مہینوں سے بھی محاصرہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگلی بات سنیے ایک طرف یہ سارا کام ہو رہا ہے اور آج خبر کیا آئی ہے کہ غزہ میں اس وقت حالت کیا ہوئی پڑی ہے یہ آپ دیکھئے سٹیٹمنٹ آپ کی روح کام جائے گی کولڈ اینڈ رینی ویدر ان گازہ میکنگ اٹ کمپلیٹلی ان انہیبیٹیبل یونائٹنڈ نیشن کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سر ترین موسم ہے اور رینی ویدر یعنی ایک طرف وہ سارا ظلم اور اوپر سے تفانی بارشیں اور شدید سردی شدید سردی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقابل رہائش بنا رہے ہیں غزہ کو ایک طرف ظلم ہے لوگ مر رہے ہیں میڈیسن نہیں ہے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے سونے کے لیے جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے یہ تفانی بارشیں ہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور اوپر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نقابل برداشت بن رہا ہے اس وقت 2.2 ملین پیپل غزہ کے صرف 20 فیصد تیریٹری میں آ کر بس گئے ہیں آل ریڈی یہ سب سے چھوٹا علاقہ ہے جس میں سب زیادہ آباد دی ہے دنیا کی اور وہ بھی سمٹ کر صرف 20 فیصد علاقے میں آ گئی ہے اور اس وقت پندرہ لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ رفاہ بارڈر پر پہنچ گئے ہیں ملک اس کے بالکل قریب آ کر انہوں نے اپنی خیمیں بغیرہ لگا لیے تو یہ ہفتہ دس دن مجھے نہیں پتا یہ لوگ دوڑیں گے رفاہ بارڈر کی طرح آپ دیکھیں گے جو اسرائیل کا پلان تھا وہ یہ اس طرح سے پورا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ یہ جو ملک آپ فلسطینیوں کے جذبے کی سلام کیجئے کہ وہ اتنا ظلم ڈھا کر اپنی قربانیاں دے کر بھی وہاں سے نہیں ہل رہے اور وہ بارڈر کے قریب اس وقت پہنچ چکے ہیں تو مصری سوئے ہوئے ہیں عرب سوئے ہوئے ہیں ان کو نہیں فرق پڑ رہا تو یہ اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ یہ لوگ ان کا شروع دن سے وہ جو انہوں نے بیکرییاں ختم کی کھانا پانی ختم کیا یہ سارا مقصد یہ تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے رفاہ بارڈر کی طرف دوڑیں گے تو یہ اس وقت حالت ہے اچھا اب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لیا اب آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ بھائی آگے کیا ہوگا اب آگے اس زنگ کا مستقبل کیا اور کیا ہونے جارہا ہے دیکھیں تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں سیز فائر کی اب بالکل سیز فائر نہیں ہے یعنی کون سی ادارے ہیں کون سا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس سے ہم سیز فائر کی امید رکھیں امریکہ وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر نہیں ہیں پورے یورپ سے آوازیں آگئی ہیں سیز فائر کی دنیا میں صرف امریکہ وہ کہہ رہا ہے سیز فائر نہیں ہے اور اگر عدالت نے حکم جاری کرنا چاہا تو اس کو روک لیا گیا ان کی فنڈنگ اگر نہیں یہ آئی سی جو کو کیسے منور کرتے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں کہ فنڈنگ ساری یہ دیتے ہیں یورپ کی ساری فنڈنگ یہ دیتے ہیں تو اگر ہم فنڈنگ دیں گے تو ہم بھی کنٹرول کر لیں گے تو ہمارا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے یہ نظام بھی ان کا فنڈنگ بھی ان کی تو انہوں نے اس طرح سے آئی سی جو کو کنٹرول کر لیا تو اب ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ غزہ میں جو میسکر ہے وہ بڑے گا لوگوں کی سفرنگ اور بڑے گی بمباری اور بڑے گی یہ بہت جلدی اب جنگ کو سمیٹھنے کی کوش کریں گے یہ پہلے سے بھی کئی گناہ بڑھ کر اور ظلم وہاں پر ڈھانے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو جنگ ہے اب اس کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا جنگ آل ریڈی ہے کلاکہ ہی جنگ بن چکی ہے لیکن اب حزباللہ کو ہر صورت میں آنے پڑے گا ایران کو ہر صورت میں آنے پڑے گا اور بھائی اب معاملات بہت آگے چلے گئے اگر آپ حزباللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ میزال وغیرہ کر کے حالانکہ سب سے زیادہ جو کردار جنگ میں وہ حزباللہ کا ایران کا ان سب نے بڑا کردار لیکن اب معاملات آگے چلے گئے اب آپ کو فل سکیل جنگ چھیڑنی پڑے گی وگرنا اب لوگ آپ کی باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں ملہب ایک طرف فلسطین ختم ہو رہا ہے ملہب امریکہ اس ساتھ تک چلا گیا ہے کہ اس نے عدالت کو کنٹرول کر لیا فیصلہ ریورس کروا لیا اور سیز فائر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ خالی حملے یہ کسی کام کے نہیں ہیں اب آپ کو ایک بڑی جنگ چھیڑنا پڑے گی اور اگلی بات آپ سن لیجئے یہ لاوہ اس طرح سے پھٹے گا کہ یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہوگا دیکھیں جنگیں کوئی ایک دن کی وہ نہیں ہوتی اس کے پیچھے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی اور ہر جنگ کی بنیاد نکال کر دیکھ لیجئے ہر جنگ کی بنیاد ایک طرف پہاڑ جیسا بڑا تکبر اور ظلم ہے اور ایک طرف یہ مظلوم ہوتے ہیں ملہب کوئی ایسی ریاستت ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جس نے پہاڑ جیسے ظلم جب دھا دیوں تو اس کے بعد پھر بہت بڑی جنگیں ہوتی ہیں یہ پیچھے دو عالمی جنگوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو جو کام یہاں اس وقت غزہ میں ہو چکا ہے اور مزید ہونے جا رہا ہے یہ یہاں سے لاوہ پھٹے گا اور یہ اب بات تیسری عالمی جنگ سے پہلے نہیں رکنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے پہلے نہیں سمر سکتی آپ نے اس دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی کی طرح جونک دیا ہے کل میں نے آپ کو کہا تھا جب عالمی دالت کا یہ سیز فار کی بات سامنے آئی تھی کہ یورپ کو اب سٹینڈ لینا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے وگرنہ یہ ہم سب کی زندگیوں یورپ کی باقی پوری دنیا کی لوگوں کی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ اگر دنیا واپس اس باربیریا نظم میں چلی گئی تو پھر آپ کسی ملک کو دوسرے ملک پر حملہ کرنے اور جنگ چھیڑنے سے نہیں روک سکتے پھر ایک نیوکلئر ریس لگے گی ہر ملک اپنا نیوکلئر بنائے گا تو پھر دنیا میں کیا تباہی آئے گی تو آپ نے بدکسمتی سے وہی کام کیا صرف ایک نتن یاؤ کی کرسی بچانے کے لیے آپ نے یہ اس کو گرین لائٹ دے دیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو تو اب صرف آپ مثال کے دور پر خبر دیکھئے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیبنان کے حملے بہت انپریسیڈنٹی لیول پر تیز ہو چکے ہیں اور بہت غیر مملی قسم کے جو اس سے بہلے مزال استعمال نہیں ہوئے وہ انہوں نے کیا ہے عزباللہ بتا رہی ہے کہ لیس دن ٹو آرز انہوں نے پانچ ملٹری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے لیس دن ٹو آرز میں انہوں نے پانچ ملٹری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے یہ صرف میں نے ایک حملے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے علاوہ آپ بے تحاشیہ حملے ہوئے ہیں مطلب یہ جب سے آرڈر ریورس ہوا ہے حملے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں عراق میں شام میں ریڈ سی میں محاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور اوپر سے بھی اسرائیل نے ڈیڈ لائن جیونی کے انڈ تک دی ہوئی تھی تو اب یہ مجھے جنگ جو ہے وہ پھیلتی ہی اور آگے بڑتی ہی نظر آ رہی ہے میں آخر میں صرف جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے ساؤتھ افریقہ کے لائرز کے جب انہوں نے اپنے دلائل ختم کیے وہ آخری بات انہوں نے کیا کی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ خاتون ان کی لائر وہ کہتی ہیں ان ایوریج آف 247 پلسٹینینز آر کلڈ اینڈ ایڈ در رسک آف بینگ کلڈ ایوری ڈی مینی آف دیم لیٹرلی ٹان ٹو پیسز کے لیٹرلی جو بچے ہیں وہ ٹکڑوں میں ہو جاتے اس طرح کی ان کے شادتے ہو رہی ہیں انکلوڈنگ 48 مدرز ایوری ڈی 2 ایوری اور اور مور دن 17 چلڈرن ایوری ڈی یہ اس طرح کا ظلم اور نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے فلسطینیوں کی نسل کو مکمل طور پر ختم کرنے کی جاری ہے لیکن آئی سی جے کہہ رہا ہے نہیں آئی سی جے کہہ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ایسے لوسز ہوں گے کہ ایر ریورسبل ہو جائیں گے لیکن ٹھیک ہے جنگ نہیں روکتے یو این کہہ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بلنکر کہہ رہا ہے لیکن نہیں ہم سیدھ پر نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے جنگ کا فیصلہ ناظرین کیا گیا ہے امن کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ جنگ اب تیسری عالمی جنگ سے پہلے نہیں رکھنے والی آج شاید آپ کو میری بات پر اس طرح یقین نہ آئے لیکن وقت بتائے گا کہ یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی ہے یہ عام ترین اور ترین حقائق آپ کے سامنے رکھیں آپ انہیں رائے ضرور کا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ حافظ